نمشکر دوستو میرا نام ہے گورا شرما اور ایچ ایم جی آئی ڈی سولوشن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے یہاں پہ اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ کسی فائل یا فولڈر کے نام کے کلر کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ ایسا کرنا کیوں جروری ہے اور ونڈوز نے ہمارے کسی بھی فونڈ کو بلیک کی کلر میں کیوں رکھا ہوا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں کچھ فولڈر سوری ایک فولڈر اور ایک فائل میں نے ابھی شروعات میں منا لی ہے اور دونوں کا نام میں نے لکھ دیا ہے ایچ ایم جی آئی ڈی سولوشن اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس کا ڈیفولٹ جو کلر ہے وہ بلیک کلر کا ہے تو ہم کو جانا ہے کسی فولڈر کو سیلیٹ کر کے اس کی پروپرٹیز میں اور وہاں پہ ایڈواز بٹن کو سیلیٹ کر کے یہاں آپ دیکھ پائیں گے نیچے کمپریز اور انکرپٹ ایٹریبوٹ کا دو آپشن دے رہا ہے جس میں کمپریز کنٹینٹ کر کے میں نے اپلائی بٹن پہ کلک کر دیا ہے تو جیسے میں اپلائی بٹن پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں گے آپ ایچ ایم جی نام کے فولڈر کو ایچ ایم جی آئی ٹی ایس نام کے فولڈر کا کلر جو ہے وہ بلیک سے بلو ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم اٹیمٹ کریں گے وہ فائل کے لیے کہ اگر ہم کو فائل کا جو نام ہے تو یہاں پہ ہم نے اس پہ بھی کمپریز کو کلک کر دیا ہے دیکھیں گے فائل اور فولڈر دونوں کے لیے ہم نے جو ہے اس کا کلر چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہماری باری ہے کہ یہ ایک فولڈر اور بناتے ہیں اس کا ہم نام ایچ ایم جی آئی ٹی سولوشن ون کر دیتے ہیں یا ایچ ایم جی آئی ٹی سولوشن ان کوٹا کر دیتے ہیں اور جیسے کہ اس کا ڈیفولٹ کلر آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈیفولٹ کلر اس کا بلائک ہے تو ہم کو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز پہ جانا ہے پروپرٹیز کھلنے کے بعد جنرل ٹائپ کے اندر ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ پائیں گے کی کم کمپریز اور انکرپٹ ایٹریبیوٹ کے اندر میں دو اوپشن دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو انکرپٹ کنٹینٹو سیکیور ایٹا پہ چیک باکس پہ کلک کرنا ہے اور اکی کرنا ہے اور اپلائی کرتے ہی آپ دیکھیں گے کی جو فونٹ کا کلر ہے وہ گرین ہو چکا ہے اب کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ فائل لیتے ہیں ٹیکسٹ فائل کا بھی نام ہم لکھ لیتے ہیں ایچ ایم جی آئیٹی سولوشن کر دیتے ہیں اس کے نام کو یا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا نام ڈاٹ لگا کے یوز کرتے ہیں یعنی کچھ اور فونٹس اور اسپیسیل کریٹر بھی آ جائیں گے اس میں تو اس کی پر جائیں گے اور ایڈوانس پر کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو انکرپٹ کر دیں گے اور اپلائی کر دیں گے اب یہاں پہ یہ کچھ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو اس فائل کے ساتھ اس فولٹر کو بھی انکرپٹ کرنا ہے تو آپ کے احساب سے آپ اس کو کچھ اوز کر سکتے ہیں تو جیسا ہی کہ میں نے اس کو اپلائی کیا یہاں پہ اس کا بھی کلر جو ہے وہ چینج ہو جگا ہے تو آپ کو میں اب اس کا اصل اداز بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے ایکچولی یہ کوئی ٹرک نہیں ہے نہ ہی کوئی وینڈوز یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلر کو فونڈ کے کلر کو چینج کرو ایکچولی یہ ایک انڈکیشن ہے کہ آپ کو اس سے پتا چل پائے کہ اس فائل کا اٹریبیوٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی فائل کے فائل یا فولڈر کے نام کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے تو اگر اس کے کلر کو آپ یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں جیسے بلو ہو جاتا ہے تو بلو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اٹریبیوٹ جو ہے وہ کمپریزن میتھڈ سے مدلا جا چکا ہے یعنی یہ وہ فولڈر یا فائل ہے وہ اگر بلو کلر کی ہے تو وہ کمپریزڈ ہو رہی ہے تو آپ اس سے انڈکیشن سے آپ اس چیز کو پہچاند سکو وینڈوز کا پس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے آپ کو انڈکیٹ کرنا سادی سادہ اگر آپ گرین کلر کی بات کریں گے تو گرین کلر کا مقصد جو ہوتا ہے آپ کو یہ انڈکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فائل اور یا یہ جو فولڈر ہے اس کا کلر اگر گرین ہے تو اس سے آپ کو یہ پہچان ہو سکے کہ یہ فائل یا فولڈر جو ہے وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے مجھے بھی سواس ہے کہ یہ جانکاری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس جانکاری کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو آنے والے نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور دبائیں ٹینکس فور واشنگ